ہیلو گائز تو کیسے آپ سب لوگ تو ہوں واپس آج چکے ہیں جی ٹی فائف کی ایک اور نئی دھماکی دار ویڈیو کے ساتھ اور اپنی انڈین کارز کے ساتھ اور گائز آج ہم لوگ کرنے والے جی ٹی فائف میں اپنی انڈین کارز کا پاور ٹیسٹ تو ہاں بھائی آج ہم لوگ کریں گے انڈین کارز کا پاور ٹیسٹ اور کیسے کریں گے وہ میں آپ لوگ دکھا لیتا ہوں تو گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم نے اپنی سپیڈ بمپ والی روڈ لگا کے ر کیے جو کی بھائی پوری پوری چڑھائی ہے تو ہم اپنی ایک ایک انڈین کار کو اس روڈ پہ جو ہے چڑھانے والے اور دیکھنے والے کہ اپنی کون سی جو گاڑی ہے اپنی انڈین کار وہ سب سے اوپر تک پہنچ پاتے ہیں تو گائز دیکھ سکتے ہو جو روڈ ہے اپنی وہ کافی زیادہ لمبی ہے اور یہاں پہ ہے گائز ہمارا فینش پوائنٹ تو جو جو گاڑی بھائی اوپر آتی جائے گی اس کو ہم لوگ یہاں پہ پارک کرتے جائیں گے اور دیکھیں کہ اپنی کون سی انڈین کار ہے بھائی یہ اپنا خطرناک چیلنج پورا کر پاتی ہے گائز جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو کار لیتے ہیں اپنی پہلی انڈین کار تو گائز یہاں پہ جو ہم لوگ سب سے پہلی گاڑی لے رہے ہیں وہ ہے اپنی مہندہ تھار اور سب سے زیادہ کیپیول کار ہے یہ تو دیکھتے ہیں بھائی یہ اپنی تھار ہے بھائی کتنی اوپر تک پہنچ پاتی ہے پلال ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائ گاڑی کو کتنا کرنا پڑے گا اور ابھی تک تو سب کچھ بہت ایزی چل رہا ہے بھائی اپنی تھار کو یہ دکت بھی نہیں آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر تک پہنچ پائے گی کی نہیں پہنچ پائے گی ویسے مجھے لگ رہا ہے بھائی جو اپنی تھار ہے وہ یہاں پہ ضرور سے اوپر پہنچنے والی ہے اور دیکھ لو یار جیسے تو اوپر جا رہے ہیں گاڑی کا جو پاور ہے بھائی وہ لگ رہا ہے جیسے کم ہی پڑتی جا رہی ہے اور بھائی دیکھ لو یار تھار پوری اپنی پٹا کے چھوڑ رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ گائز اپنی پہلی گاڑی جو اپنی تھار ہے بھائی وہ یہاں اوپر پہنچ چکی ہے پیار دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ دمدار لگی مجھے یہاں پہ اپنی تھار کی پرفارمنس میں جلدی سے اس کو یہاں پہ پاک کر دیتا ہوں تو گائز یہاں بھیج ماری اگلی گاڑی یہ وہ ہے اپنی کیا سلٹوس تو دیکھیں اپنی کیا سلٹوس ہے وہ اس ریم پہ اوپر تک چڑھ پاتی ہے کی نہیں چڑھ پاتی ہے اور بھائی یہاں پہ اپنی کیا سلٹوس کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ رہے ہو اس کے ٹائر بری طریقے سے سکٹ مار رہے ہیں آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہو ارے بھائی بہت ہی زیادہ دکھت ہو رہے ہو جیسے سے اوپر جانو بھائی اس کی پاور بہنے لگ رہا ہے بھائی ایک ٹائم بھائی ختم ہونے ہی والی ہے فلال جو سپیڈ ہے بھائی اپنی ٹوئنٹی ایٹ کی چلدی اور بھائی گاڑی بری طریقے سے یہاں پہ سکٹ ماری جا رہی ہے لگ رہا ہے کہیں ٹائر نہ پڑ جائے یار تسکٹ مارے گی اگر اور یہاں پہ جو اپنی گاڑی ہے بھائی واپس پیچھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے یار اور مجھے لگ رہا ہے بھائی اس کا اوپر جانا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے یہاں پہ اور دیکھ ساتھ بھائی گاڑی اپنی بری طریقے سے سٹرگل کر رہی ہے لیکن اوپر جانے کا یہ نام ہی نہیں لے رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے بھائی اپنی کیا سلٹوس یہاں پہ دیفنیٹلی فیل ہونے والی بھائی یہ گاڑی اوپر نہیں چڑھنے والی چاہے میں جتنی کوش کر لوں کیونکہ یہ گاڑی جب بھائی ٹو ویل ڈرائیو ہے تو سب سے بڑا ڈراؤ بیک یہاں پہ اس کا یہی ہونے والا ہے تو میں جلدی سے کیا سلٹوس کو یہاں سے ہٹا لیتا ہوں کیونکہ اس کے بس کی تو نہیں ہے یہاں پہ اوپر چڑھ پانا تو جو ہماری اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی ماہندرہ کی بولیرو تو دیکھتے ہیں اپنی جو بولیرو ہے بھائی وہ یہاں پہ اوپر چڑھ پاتی ہے کی نہیں تو ہم بیٹھ چکے ہیں بولیرو کے اندر دیکھتے ہیں بھائی کیا سین رہتا ہے یہاں پہ اپنی بولیرو کا دیکھتے ہیں کیا یہ اپنی فینش لائن تک پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے یہ سکٹ تو نہیں مار رہی لیکن اس کی پاور مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اوپر جا کے بھائی ہم لوگوں کو دکت ہو سکتی ہے ابھی تو گاڑی اکتم بڑیاں سے چل رہی ہے یہاں پہ اور بھائی سب سچی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ یہ سکٹ نہیں مار رہی ہے کیونکہ گاڑی سکٹ مارتی ہے تو ڈس بیلنس بہت ہوتی ہے لیکن اس کا جو بیلنس وہ کافی زیادہ بڑیاں لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا یہ اپنی فینش لائن تک پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ کر لے جائے گی کیونکہ گاڑی جو اپنی یہ بولیرو کافی زیادہ جاندار ہے اور بھائی اور گائز یہاں پہ اپنی بولیرو ہے وہ اوپر تک پہنچ گئی ہے مجھے لگا تھا اپنی بولیرو پر پہنچ نہیں پائی کیونکہ بھائی کافی پرانے ٹائپ کی گاڑی ہے یہ تھوڑی سی لیکن جو جس میں پاور ہے نا یار پاور اس کی بہت زیادہ زبردست ہے تو فیلال میں نے بولیرو کو بھی یہاں پہ پاک کر دیا ہے تو لیتے ہیں گائز اپنی نیکس گار کو یہاں پہ ماری اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی تویٹا کی انوہا کرسٹا تو دیکھتے ہیں بھائی اپنی کرسٹا یہاں پہ اوپر تک پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے فیلال اپنی انوہا میں جو پاور ہے وہ تھوڑی سی کم لگتی ہے مجھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی دھیمے دھیمے اوپر چڑھ رہی ہے بھائی یہ لیکن یار مطلب اتنی پاور کم ہے لیکن پھر بھی گاڑی جو ہے بھائی ہار ماننے کی نام نہیں لے رہی ہے اور لو تو گائز یہاں پہ جو اپنی انوہا کرسٹا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے بھائی اس سے اوپر جانے نہیں والی بھائی پھر سے پورا ریس لے کے ٹرائی کرتا ہوں دیکھ رہا ہے پوری ریس دے رہی ہے میں نے اب میں چھوڑ رہا ہوں اپنا بریک اور بھائی تھوڑی سی اوپر اب یہ اور جائے گی اور یہاں والے سپیڈ بم پہ آکے بھائی اس کو بہت ہی دکت ہو رہی ہے اور یہاں پہ سکٹ مارنا چالو ہو چکا ہے گاڑی کا اور مجھے لگ رہا ہے اپنی انوہا نا اس سے نہیں ہو پائے گا اس سے تو نہیں ہو پائے گا بھائی اپنی انوہا گائز یہاں پہ جو ہے بھائی اوپر تو ڈیفینیٹلی نہیں چڑھنے والی ہے یہاں پہ اپنی جو انوہا بھائی وہ اپنی فیل ہو چکی ہے ایک بار یہ اور ٹرائے کر رہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بس کی بات تو مجھے بلکل بھی نہیں لگ رہی ہے تو بھائی اس کو جلدی سے میں نیچے اتار دیتا ہوں یہاں پہ اور لیتے ہیں گائز اپنی نیکس کار کو تو گائز یہاں پہ جو ماری اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی مہندرہ کی ایکسیو بی فائیو ہنڈرڈ دیکھتے ہیں بھائی جو اپنی ایکسیو بی فائیو ہنڈرڈ ہے یہ اوپر تک چڑھ پاتے کی نہیں اور ویسے جو اپنی فائیو ہنڈرڈ ہے وہ یہاں پہ کافی ہیوی کار ہے تو مجھے لگ رہا ہے اس کو تھوڑی دکت ہو سکتی ہے لیکن بھائی پاور کی کمی بھی نہیں ہے اس میں اور ابھی تک تو اپنی ایکسیو بی کافی بڑیاں کر رہی ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں بھائی کافی ایزلی چڑھ رہی ہے بھائی یہ گاڑی میرے حساب سے تھار سے بھی زیادہ آسانی سے چڑھ رہی ہے پلحال ابھی تک تو آگی کا پتہ نہیں بھائی اوپر چڑھ کے کچھ اور سین ہو جائے تو وہ الگی چیز ہے اور اگر میں بیچ میں اس پہ کبھی کبھی ایکسیٹر چھوڑوں بھی نا تو مجھے لگ رہا ہے گاڑی رکنے نہیں والی حالکہ میں ویسا کرنے نہیں والا بلکل بھی کیونکہ اگر مکبہ مومنٹم ٹوٹ گیا تو دوبارہ وہ چیز نہیں بننے والی ہے تو میں اس کو سیدھا اوپر ہی جا کے روکوں گا نہیں تو پھر گاڑیوں کے ساتھ بھی چیٹنگ ہو جائے گی اگر میں نے یہاں پہ روک دیا اس کو دوبارہ چڑھائی اور نہیں چڑھ پائی تو وہ غلط ہو جائے گا تو میں سیدھا اس کو اوپر لے جانے والا اور یہاں پچھ اپنی ایکسیو بی فائیو ہنڈرڈ ہے گائز وہ پوری طریقے سے بھائی اوپر پہنچ چکی ہے اور اس گاڑی کا لک ہے نا وہ کافی زیادہ زبردست لگتا ہے مجھے تو یہاں پہ میں اس کو جلدی سے پارک کر دیتا ہوں تو گائز ہماری جو اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی مہندرہ کی سکورپیو ایس ایلیون او کافی زیادہ دمدار کار ہے لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی کتنا دم ہے اس گاڑی میں کیا اوپر تب پہنچ پائے گی اور یہاں پہ تو گائز اپنی جو سکورپیو وہ یہاں پہ جمپ مار رہی ہے کافی بڑی بڑی اور اب جا کے جو پاور ہے مجھے تھوڑی سے کم لگنے لگ گئی ہے او بھائی صاحب اچانک سے اس کی سپیڈ کیسے بڑھ جا رہی ہے اور بھائی تو ابھی سلو چلتے ہیں اچانک سے پتا نہیں کیا ہوتا ہے بھائی گاڑ اگر پاگل سے جاتے ہیں اور پوری اس کی سپیڈ ایسی بڑھ جاتی نا جیسے بھائی ٹربو اس کا لگتا ہے اس رینج میں کیک کر جاتا ہے اور کافی ایزری چل رہی ہے بھائی یہاں پہ اپنی سکورپیو جو ہے بلکل بھی دکت نہیں آ رہی ہے او بھائی اچانک سے اس کی سپیڈ کتنی زیادہ بڑھ گئی اور جو گاڑی ہے نا اپنی سکورپیو کافی زیادہ دمدار ہے مجھے لگا تھا کہ یہ گاڑی کر لے جائے گی اور دیکھ سکتے ہو بھائی جو اپنی سکورپیو وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور میں اس کو جلدی سے یہاں پہ پارکنگ پہ لگا کر لیتا ہوں اپنی گاڑی کو تو گھرز اب جو ہیں ہماری اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی ٹارتا ہیریئر اور دیکھتے ہیں جو اپنی ہیریئر ہے وہ کافی بھاری بھرکم گاڑی ہے تو اوپر پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور بھائی یہاں پہ جو اپنی ہیریر ہے اس نے پہلے ریم پہ تو چھلانگ مار دی ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور تھوڑی سی سکیٹ بھی مار رہی ہے بھائی گاڑی یہاں پہ اپنی دیکھ سکتا ہے پچھلے ٹائس کا سکیٹ مار رہا ہے اس میں بھائی اپنی سکور پہ جتنی پاور تو نہیں ہے لیکن جو گاڑی اپنی کافی زیادہ چپک کے چل دی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو او بھائی تو مجھے لگ رہا ہے اپنی ہیریر ہے بھائی اوپر بہت سکتی ہے اور ابھی تک تو کافی بڑھیاں طریقے سے چل دی ہے گاڑی سپیڈ بھی بھائی اس کی بھی اس پیڈ ہے نا وہ کبھی کبھی اچانک سے بڑھ جا رہی ہے پتہ نہیں ہے ان گاڑی میں ایسا کیا سسٹم ہے کبھی کبھی ہے نا اگدم سے راکٹس ہی بن جاتی ہیں گاڑی ہیں اور دیکھ لو یار ملکہ بڑھیاں پرفارمنس آپ میں ٹائٹا ہیریر کی لیکن یہ سب کام دیکھو یہاں پہ جو گاڑی کے اصلی پاور ہے وہ پتہ لگ رہی ہے تو یہاں پہ اپنی جو ٹائٹا ہیریر ہے وہ بھی تر پہنچ چکی ہے تو میں اس کو بھی یہاں پہ پاک کر دیتا ہوں تو گاڑی اب جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ گاڑی وہ ہے اپنی فورچیونر لیجنڈر اور آپ کو پتہ ہوگا جو اپنی لیجنڈر ہے وہ کتنی زیادہ پاور پول ہے دیکھتا ہے یہاں پہ اپنی جو لیجنڈر ہے وہ کیسا پرفارم کرتی ہے اور یہاں پہ ابھی تک تو گاہز اپنی لیجنڈر کافی بڑھیاں کر رہی ہے پھلال اوپا چڑھ کے پتہ لائے کہ اس کی اصلی پرفارمنس کیسی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی لیجنڈر کے لیے ریم کافی ایزی ہونے والا ہے چڑ تو جائے گیار یہ گاڑی بھی بس اس کے ساتھ دکت کیا ہے نا بھائی یہ تھوڑی سی سکٹ مار رہی ہے اپنوں کا آواز آ رہی ہوگی چوٹی چوٹی کی یار اس گاڑی میں پاور یار الگ ہی ہے اور یہاں پہ اپنی لیجنڈر دیکھ سکتے ہو کافی ایزی چڑھ رہی ہے بس تھوڑی سی سکٹ کی دکت ہے باقی گاڑی تو اپنی بہت زبردست تیاری ہے والی اور کیسے بھی نہ ہو یار اپنی چالیس لاکھ کی گاڑی آتی ہے لیجنڈر اور بھائی یہاں پہ جو اپنی لیجنڈر ہے یہ بھی پہنچ چکی ہے اپنی فینش لائنگ پہ تو ہیل اس گاڑی کو بھی تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہی پڑا ایسا نہیں کی بہت زیادہ آرام سے آگئی تو میں اس کو یہاں پہ جو ہے نا یہی دکت ہی میں بات کرتا ہے کہ گاڑی جو نا سکٹ کافی زیادہ کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو میں اس کو بھی یہاں پہ جلدی سے پار کر دیتا ہوں تو بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی چھوٹی سی گاڑی کی اپنی شیفٹ کی تو دیکھتے ہیں جو شیفٹ ہے بھائی یہاں پہ اوپر پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے یہ اپنی گاڑی کافی ہلکی ہے تو اس کو پہنچنے بھی دکت بلکل بھی نہیں ہونے والی اور آگے تھوڑا سا ڈینٹ لگ گیا ہے گاڑی کے اور دیکھ لیو آپ اپنی شیفٹ کافی ایزیلی کر رہی ہے ابھی تک تو تو مطلب گاڑی کا پاور ٹو ویٹ ریچو نا اکتم بڑیاں ہیں کیونکہ جتنی چھوٹی گاڑی ہے جتنی ہلکی گاڑی ہے اس طرح جو اس میں انجن ہے وہ کافی بڑیاں دیا ہوئے جس کے ایزیلی بھائی لمبی لمبی جمپس لے لے کے بھی دیکھو چڑ رہی ہے یہاں پہ تک اپنی شیفٹ کو مان گئے کافی زیادہ زبردست نکلی اور یہاں پہ بھائی جو اپنی شیفٹ ہے وہ آلموس پہنچ چکی بس دو بمس اور پھر اپنی شیفٹ ہوگی بھائی فینش لائن پہ اس کے خوشی آر الگی دیکھنے والی ہے اور یہاں پہ جب اپنی شیفٹ ہے اور یہ بھی پہنچ چکی اپنی فینش لائن پہ تو میں جلدی سے گاڑی اس کو بھی یہاں پہ پاک کر گا چھوٹی گاڑی کو آگی طرف فار کرتے ہیں بڑی گاڑیاں پیچھے کی طرف رکھیں گے ہم لوگ تو میں نے اس کو بھی یہاں پہ جلدی سے فار کر دیتا ہوں اور لائٹ گائز یہاں پہ جب باری آتی ہے اپنی گاڑی کی وہ ہے اپنی ہنڈائی کی آئی ٹوئنٹی تو دیکھیں جب اپنی آئی ٹوئنٹی ہے یہاں پہ اس کی پرپومنس کیسی رہنے والی اور مائیکل گیٹ بند کر دیا کرو اور اس اپنی آئی ٹوئنٹی ہے گائز یہ دیکھ سکتے کتنا زیادہ سکٹ مار رہی ہے یہاں پہ مجھے اپنی آئی ٹوئنٹی کا اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی دکت لگ رہی ہے یہ گاڑی اوپر تو شاید نہیں چڑھ پائے گی ایک بار میں پھر سے تھوڑا سا تیچھے لے کے ٹرائی کر لیتا ہوں شاید سے چڑھ جائے یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں ایک بار اوہ بھائی یہاں پہ جب اپنی آئی ٹوئنٹی ہے تو بھائی اوپر نہیں چڑھ پائے گی اس سے تو نہیں ہونے والا ہے اس کا حال بھائی وہی جو اپنی کیا سلٹوس والے ہی ہو رہے بھائی بہت ہی سکٹ کرتے ہیں یہ گاڑی بھی اپنی ٹو ویل ڈرائیو اپنی کیا سلٹوس بھی ٹو ویل ڈرائیو تھی اور دیکھ سکتے ہیں اپنی گاڑی یہاں پہ نہ آئی اس سے نہیں ہو پائے گا تو میں جلدی سے اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو گائیز اب جو ہماری اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی مہندرہ کی ایکسیو وی سیون ہنڈرڈ تو دیکھتے ہیں جو اپنی ایکسیو وی سیون ہنڈرڈ ہے گائیز وہ اوپر تک پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے گائیز یہ گاڑی اوپر پہنچ جائی کہ وہ تھوڑی سی تیڑی ہو گئی یار اس گاڑی کے لیے نا یہ سب بہت ہی آسان لگ رہا ہے مجھے اور اس کی سپیڈ تھی دھیمی کیسے ہو گئی او بھائی چلو فائنلی گائیز یہ گاڑی جو ہے بھائی اپنی زیادہ سلپ نہیں مار رہی ہے ورنہ کہ سلپ مارتی ہے تو بہت ہی زیادہ دکت آتی ہے بھائی یار اپنی سیون ہنڈڈ ہے یہاں پہ اکسیو بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے مجھے کبھی کبھی بیس میں ایسا رکھتا ہے اس کی سپیڈ اگتم سے بہت زیادہ دھیمی ہو جاتی ہے لیکن جو اپنی گاڑی ہے بھائی یہ اس کو منز کر لیتی ہے بھائی سپیڈ اس کی واپس سے نارمل ہو جاتی ہے اور فائنلی بھائی جو اپنی سیفٹ کہہ رہا ہوں جو اپنی اکسیو بھی سیون ہنڈڈ ہے یہ بھی جو ہے اوپر پہنچ چکی ہے تو میں اس کو بھی یہاں پہ پارک کر دیتا ہوں دیکھ سکتا بھائی سپنی کافی زیادہ گاڑی ہیں یہاں پہ آ چکی ہے زیادہ گائیز جو ہے وہ اپنی اکسیو بھی گاڑیاں یہ مطلب کہ ایسیو بھی گاڑیاں ہی ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ایسیو بھی بولتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو جلدی سے گائیز لیتے ہیں اپنی نیکسٹ گار کو تو گائیز اب باری آتی ہے یہاں پہ اپنی چھوٹی گاڑی کی جس کا نام ہے ٹاٹا پنچ تو دیکھتے گائیز اپنی پنچ ہے یہاں پہ یہاں پہ پہنچ پاتی ہے کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور یہاں پہ جو اپنچ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اپن پہ پہنچ جائے گی اور دیکھ سکتے کافی زیادہ اکھر سے اٹھ جا رہی ہے جیسا لگ رہا ہے جیس کا جو ویٹ ہے پیچھے کی طرف ہے اور دیکھ سکتے کافی زیادہ آرام سے چھڑ رہے گی مجھے لگا نہیں تھا کہ اپنی پنچ پہ رہے گی جس سے آپ سے آرہے اپنے باہی ریمز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جہاں پہ کافی زیادہ پار پھو نکھلی اور یار ٹاٹا ہی گاڑی ہے کیسے کم پاور کی ہو سکتی ہے اور بھائی سکٹ بھی نہیں مار رہی ہے سب سے صحیح بات تو مجھے یہی لگتی ہے گاڑی جب سکٹ نہیں مار رہی ہے جب سکٹ مار رہی ہے بہت زیادہ دکت آتی ہے گاڑی کو بیلنس کرنے میں اور گیس یہاں پہ بھی پنچ ہے وہ بھی پہنچ چکی اوپر تو میں اس کو بھی یہاں پہ جلدی سے آگے کی طرف پار کر دیں دیکھ رہے کو بنهاب چھٹی گاڑ کو آگے کی طرف پار کر رہا اور اس کو ہم آگے کی طرف ہی پار کر دیں گے یہاں پہ اپنی ہو چکے ڈاٹہ پنچ بھی پار. تو باری آتی یہاں پہ اپنی ہیڈائی کریٹہ کی تو دیکھیں ہیں یہاں پہ اپنی کریٹہ ہی یہاں پہ بحمد گانٹی کی تگھی بہنچ پر آتی ہے اور ہم بیٹھ comedy کریٹہ کے اندار اور یہاں پہ اپنی گاڑی سٹارٹ اور گائز یہاں پہ اپنی کریٹہ ہے یہ بھی کافی ایزلی اوپر چڑھ رہی ہے یہاں پہ گائز اپنی کریٹہ ہے وہ سکٹ مارنے لگے اس کا پمپر جائے نا اور آگے لڑیا نیچے گر کے پھرار میں بریک لے کے پھر پھر سے ٹرائی کرتا ہوں اور گائز یہاں پہ اپنی کریٹہ پھر سے چل دی ہے کیا بات ہے مجھے لگے تھے کہ رکھنے کے بعد گاڑی جلدی آگے بڑھتی بھی ہے کیونکہ جتنی بھی گاڑیں بھائی راجتے ہیں وہ دوبارہ آگے نہیں بڑھیں لیکن اپنی کریٹہ یہاں پہ آگے بڑھ رہی ہے اس کریٹہ کے لئے آ رہا ہے یہ ایک لائک تو بنتا ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہو کافی بڑھیاں چل دیئے ابھی تک جب یہ رکھی تھی نا مجھے لگاتا ہے یہ اوپر چڑھنی پائے گی لیکن جو گاڑی اپنی کافی بڑھیاں طریقے سے اوپر چڑھ رہی ہے اور بھائی آل موسٹ اوپر پہنچ چکی اور بیس بیس میں سکٹ مار جا رہی ہے خیر جو بھی ہے جتنی بھی سکٹ مار رہی ہے اٹلیس بھائی رکھنے کے بعد اوپر چڑھ گئی اس سے بڑی بات کیا ہی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ جب اپنی کریٹہ ہے وہ بھی اوپر تک پہنچ گئی ہے اور اس کو میں جلدی سے یہاں پہ پارک کر دیتا ہوں اور لیتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ کار کو تو گیز اپنی اگلی گاڑی ہے وہ ہے اپنی ٹاٹا نیکسٹ آن تو دیکھتے ہیں اپنی جو نیکسٹ آن ہے یہ یہاں پہ اوپر تک پہنچ پاتی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی ہے اور ہم بیٹھ چکے نیکسٹ آن کے اندر اور جس طرف سے بھائی آگے بھائی مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ گاڑی آرام سے پہنچ جائے گی اور بھائی یہاں پہ جو اپنی نیکسٹ آنے کافی ایزلی کر رہی ہے اس ریم کو کیا بات یار اور مجھے لگ رہا ہے یہ والی گاڑی جو ہے نا یہ بھی اپنی بہت زیادہ آرام سوپر پہنچنے والی ہے اس کو بھی خاص کچھ دکت آنی رہی ہے تو یہاں پہ اپنی نیکسٹ آنے یہ بھی آ چکے یہاں پہ اوپر تو اس کو بھی میں ادھر ہی پار کر دیتا ہوں تو جو ہماری اگلی گاڑی یہ وہ ہے اپنی فورڈ کی بھاری بھر کا انڈیور تو دیکھنے گائز اپنی انڈیور ہے وہ یہاں پہ اوپر پہنچ پاتی کی نہیں اور گائز یہاں پہ اپنی انڈیور ہے بھائی کچھ زیادہ ہی سکٹ مارتی تو مجھے اس کے لئے تھوڑا سا ڈر ضرور لگ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہو گائز کتنی زیادہ سکٹ مار رہی ہے گاڑی اوہ بھائی فول ویل ڈرائیو ہے پھر بھی دیکھ سکتے ہو کچھ زیادہ ہی فشلتی یہاں پہ یہ گاڑی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی یہ والی گاڑی ریم کر لے جائے گی کیونکہ اس نے پاور بہت ہے سکٹ مارتی لیکن اسے پاور اس گاڑی ہیں بہت ہی زبردست ہے یار بھائی کیسے آواز آ رہی ہے اوہ نائی 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 یہاں پہ جو اپنی انڈیور ہے واپس پیچھے ہی طرف جا رہی ہے میں ایک بھائی ہینڈ بریک لگا کے اس کو دوبارہ سے اٹھانے کوشش کرتا ہوں یہاں پہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا لگ رہا ہے بہت ہی تیزی سے فشل دے گا ہے اپنی انڈیور جو ہے یہاں پہ اس کو کسی طرح سیدھا کرنے کوشش کرتا ہوں پہلے کیونکہ بینہ سیدھا کیے تو میں اس کو آگے بڑھا نہیں سکتا اور جو گھاڑی نا بھائی وہ تم رکنے کا نام نہیں لے رہی میں اس کو سیدھا کر رہا ہوں اور یہ فشل دی جا رہی ہے بس رک جا اور فائنلی رک گئی یہ بھائی پھر سے بریک لے کے چھوڑتا ہوں اور بھائی اب اس کا ٹائر جو ہے نا وہ گرم ہو چکے اب یہ اوپر تو نہیں چڑھ سکتی مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ سکٹ مار رہی ہے گائز یہ گاڑی اس کا چڑھنا مجھے بہت زیادہ یہاں پہ مشکل لگ رہا ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے یاری پھورا اوپر تک فوس بھائیگر سوچ رہا ہے یہاں پہ اس کا یہ حال ہے تو اوپر جا کے تیاری بلکل بھی چڑھ پائے گی تو فلحال میں اپنی انڈیور کو یہاں سے نیچے اتاری دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنی باقی گاڑی ہیں جو نے ہی چرپایا پارک ہے ان کو وہیں پہyy پارک کر دیتا ہوں تو جلو سے یہاں پہ اپنی انڈیور بھی پہ چکی ہے پارک اس کو یہاں پاک کرتے ہوں گاز لیتے ہیں اپنی نیکسٹ کار کو تو کہہ سب جو ہوں ماری اگلی گاڑی وہ ہے اپنے پرانی والی فورجونر آپ نے دیکھ سکتے ہو بھائی یہ اپنی لیجنڈر نہیں ہے پرانی والی فورجونر ہے تو دیکھتے اپنے والی فورجونر گائز اوپر پہنچ پاتی ہے کیونکہ اپنی لیجنڈر تو بڑے ہی آرام سے پہنچ گئی تھے اور مجھے لگا اپنی یہ والی فورچنر بھی اوپر پہنچ جائے گی شاید اور یہاں میں تھوڑی سی پاور کی کمی ہو گئی یار اسی لئے گائز یہ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ فرق ہے اپنی لیجنڈر اور اپنی نارمل والی فورچنر میں اور یہاں پہ اپنی فورچنر کو بہت ہی عدقت ہو رہی ہے میں ایک پھر ہینڈریک لیکن اس کو دوبارہ سے ٹرائی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ گاڑی گائز بہت ہی بھاری ہے اور ساتھ میں جو پاور اس میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو دیکھ لو بھائی آگے جانے کا نام نہیں لے رہی یہ گاڑی بہت ہی زیادہ سکٹ مار رہی ہے تو گائز یہاں پہ اپنی یہ والی فورچنر ہے وہ بھی ہوتی ہے فیل تو میں جلدی سے اس کو بھی یہاں سے ہٹا لیتا ہوں جہاں پہ اپنی فیل گاریاں کھڑی ہیں ان کو بھی میں وہیں پہ کھڑا کر دیتا ہوں تو گائز اب جو ہماری اگلی گاڑی یہ وہ ہے اپنی ہنڈائی وینیو تو دیکھتے ہیں گائز جو اپنی وینیو ہے وہ اوپر پہنچ پاتی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی ہے کہ ہم بیٹھ چکے ہیں وینیو کے اندر اور اپنی کریٹہ پہنچ گئے تو مجھ لگ رہا ہے اپنی وینیو بھی یہاں پہ پہنچ جانی چاہیے کیونکہ یہ بھی چھوٹی گاڑی اس کا انجان اچھا خاصا فاورپل ہے اور دیکھ سکتا ہے بھائی کافی ایزلی جو ہے بھائی اپنی وینیو یہاں پہ چڑھ رہی ہے اور یہ لگ رہا ہے بھائی کافی آرام سے اوپر جو ہے بھائی پہنچنے والی کیونکہ گاڑی بھی ہلکی ہے انجن بھی تھوڑا بڑیاں ہے اس کا اور فائنلی مجھے لگ رہا ہے یہ گاڑی اوپر پہنچنے والی ہے بس تھوڑا سا اور بچا ہے اور یہاں پہ گاڑی کو میں روک بھی تو مجھے اوہ نئی 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 یہاں پہ چل 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 کیونکہ جیسے اوپر پہنچنا تھوڑی سی ڈھلان یہاں پہ بڑھی جاتی ہے چڑھائی اور مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ گاڑیوں کو اکثر دکت ہوئی جاتی ہے تو یہاں پہ اپنی وینیو ہے وہ بھائی اوپر پہنچ چکی ہے اور کافی صحیح پرفارمنس دی بھائی اس کی مطلب جیسے آپ سے گاڑی ہیں اس نے کافی صحیح پرفارمنس دیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں اپنی ٹوانٹی ٹوانٹی وین والی سفاری دیکھتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی وین والی سفاری اوپر پہنچ پاتی کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور تھوڑا سا سکیٹو بھی مار رہی ہے یہ گاڑی اور بھائی یہاں پہ سفاری مجھے لگ رہا اوپر پہنچ جائے گی لیکن یہ بھی مجھے لگ رہا کہ اگر یہ گاڑی راستے میں رکھینا تو یہ دوبارے اوپر چڑھنے نہیں والی کیونکہ اس کو تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے بیج بیج میں اچانک سے دھیمی ہو جاری بہت زیادہ بھائی اس کو بینہ روکے مجھے اوپر چڑھانا پڑے گا اور بینہ ڈیس بیلنس کیونکہ ڈیس بیلنس ہوئے تو بھائی روکنا پڑے گا بھائی وہ مجبوری ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بھائی اپنی جو سفاری ٹون 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 ہے بھائی آل موسٹ اوپر پہنچ ہی چکی ہے بس تھوڑا سا اور بھائی اوپر آتی بھائی چہائی تھوڑی سی اور مشکل ہو جاتی ہے اور یہاں بھی اپنی سفاری گائز یہ بھی اوپر پہنچ چکی ہے تو میں جلدی سے اس کو بھی ادھر پارک کر دیتا ہوں تو گائز اب جب میں اگلی گاڑی وہ ہے اپنی ٹون 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 والی سفاری تو دیکھیں اس کی بھی کیا پرپومنس رہتی ہے ویسے میں کوش کرتا ہوں کہ جتنی گاڑیاں آپ آئیں اتنی ساری رکھ لوں لیکن ویڈیو بہت لمبی پہنچ جاتی ہے لیکن یہاں پہ جب اپنی گاڑی ہے بھائی اپنی سفاری یہ اوپر نہیں پہنچ پائی گی مجھے لگ رہا کیونکہ گاڑی بہت ہی زیادہ سکٹ مار رہی ہے اور بھائی اتنا زیادہ سکٹ بھائی اپنی انڈیور سے بھی زیادہ مار رہی ہے بھائی پورا سکٹ مارتے مارتے اوپر چڑھ جائے گی کیا بھائی 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 گاڑی نہ ہار بھی نہیں ماننا چاہ رہی ہے اور اوپر اوپر بھی نہیں چڑھنا چاہ رہی ہے یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی بھائی گاڑی رکھ بھی نہیں رہی ہے اور اوپر بھی صحیح سے نہیں چڑھ پا رہی ہے یعنی کیا ہو رہا ہے اپنی سفاری سب کئی ایسا نو بھائی اوپر پہنچتے پہنچتے اس کے ٹائر ہی پھٹ جائیں اور جم بھی مار دی بھائی یہاں پہ بھائی گاڑی ارموست یہاں پہ رک گئی تھی اس کے بعد بھی چڑھ گئی کیا پاور تیار اپنی تاڑھا سفاری ڈائی کور میں اور بھائی گاڑی ہار نہیں ماننی جاتی بھائی بلکل بھی چل سفاری چل بھائی اوپر تک آ گئے یعنی اور میں جاتا نہیں کہ یہ گاڑی پلڑ جائے یہاں سے میں اس کو اوپر چڑھا کے ہی رہوں گا اور چڑھ بھی نہ پائے تو بھائی یہاں پہ اپنی جو سفاری ہے بھائی ڈائی کور یہ بھائی اس ویڈیو کے وینر تو بنتی ہے بھائی یہاں پہ کیونکہ جیسے صاف سے گاڑی نے پرفارم کیا ہے بھائی وہ ایک اپنی آخری گاڑی ہے وہ اپنی بتارہ بریزہ تو دیکھتے ہیں بریزہ وہ یہاں پہ پہنچ پاتے کی نہیں پہنچ پاتی ہے اور یہاں پہ اپنی بتارہ بریزہ اس کو کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے ارے بھائی ایک بار پھر سے ٹرائی کرتے ہیں واپس سے پیچھے لے کے پورا سپیڈ ملا کے دیکھتے ہیں شاید تب چڑھ جائے گاڑی اور مجھے اس کا چڑھنا کافی مشکل لگ رہا ہے گاڑی کیسے یار ڈس بیلنس ہوتی رہتی ہے یہ والی ایک بار فٹ سے ٹرائی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بھائی کیا سینہ آتا ہے اس بار اپنی بتارہ بریزہ کا او بھائی صاحب گاڑی کچھ زیادہ ہی گائز سٹرگل کر رہی ہے یہاں پہ اور یار یہاں پہ اپنی جو بتارہ بریزہ وہ تو اوپر یار کسی کیمنٹ پہ نہیں چڑھنے والی والی یہاں پہ وہ ہاپس آ چکی اپنی ہے آپ پہ تو یہاں پہ ماری ویڈیو ہے وہ ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو دکھا لیتا ہوں جو جو گاڑیاں گاڑیاں اپنی فیل ہوئی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں اور جو جو گاڑیاں گاڑیاں پاس ہوئی ہیں وہ تو اوپر ہم نے بہتی شان سے کھڑی کری اپنی فینش لائن کے پیچھے تو یہاں پہ کو دیکھتے تو وہ گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اس ویڈیو کا لائک ضرور کرنا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے ٹیک کیئے